ملی تھی جو صحابہ سے صحابہ سے وہ تابانی نہیں جاتی نبی کی الہ پر چلتے تو سلطانی نہیں جاتی اور شبہ معراج کے لمحوں کو چودہ سو برس گزرے ابھی تک عقل انسانی سے حیرانی نہیں جاتی ابھی تک عقل انسانی سے حیرانی نہیں جاتی ماں انشاءاللہ ہمارے سامنے صرف توپیا ہی توپیا ہے تو میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ آج اوچی اوچی ہستیاں جو چمکتی ہے یہاں پر جتنے بھی حفاظ کرام ہیں علماء کرام ہیں ان سب کے حوالے کر رہا ہوں خصوصی توجہ چاہوں گا اسٹیج والوں کا اور سامعین کا بھی ایک مرتبہ آپ حضرات بیداری کا ثبوت دیں حضرات آپ حضرات ہاتھ اٹھا کر کے گئیں با آوازہ بلن سبحان اللہ ماں ماشاءاللہ کتنا بیدار مجموع ہے کہ اوچی اوچی ہستیاں جو آج چمکتی ہیں کہ اوچی اوچی ہستیاں جو آج چمکتی ہیں ارے فیض ہے مدارس کا کہ توپیاں چمکتی ہیں کہ اوچی اوچی ہستیاں جو آج چمکتی ہیں فیض ہے مدارس کا کہ توپیاں چمکتی ہیں اور ان علماء کو کیا سمجھتے ہو اور ان علماء کو کیا سمجھتے ہو ان علماء کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے وارث ہیں ان علماء کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے وارث ہیں انہی کے دم قدم سے ہی بستیاں چمکتی ہیں انہی کے دم قدم سے ہی بستیاں چمکتی ہیں حضراتِ گرامی میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ حضرات کے بیچ مقرر شولہ بیان جناب مولانا مختی اعجاز صاحب رقبانی منگیر سے گزارش کروں گا عدباً گزارش کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئی عمالنا من يهدئلہ فلا مغضل له ومن يزللہ فلا هادي له ونشہد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشہد ان سیدنا وحبیبنا وصندنا وشفیعنا وایدنا وروحنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد قال اللہ تبارک فتعالا في القرآن المجید عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الإنسان من ألق اقرأ وربک الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يألم وقال النبی صلو اللہ علیہ وسلم منزل سے آگے بر کر منزل تلاش کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریات و سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کے چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا 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 دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر ایمان تیرا لٹ گیا ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر کرے سوار اوٹ پے اپنے غلام کو کرے سوار اوٹ پے اپنے غلام کو پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر اقبال پرہ اپدیشک ہے منباتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا مسجد تو بنا لی شبر میں ایمہ کی حضارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چلنی درد حیرہ ہے کہ اٹھے تو کہاں سے اٹھے محترم سامین برادران اسلام اور ملت کے جیالو ہمارے وہ بھائی جو سرک پر کھرے ہو کر تماشائی بنے ہیں یا وہ لوگ جو یہاں سے دور دکانوں پر یا چوک اور چوراہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یاد رکھیں کہ آپ کو اصل فائدہ تب ہی ملے گا جبکہ آپ پنڈال کے نیچے آئیں گے جلساگاہ میں تشریف لائیں گے آپ کھرے رہ کر تماشائی نہ بنے آپ دوسری جگہ پر بیٹھنے کے بجائے اس جگہ پر آ کر بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں جس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے آپ وہاں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی حفاظت بھی ہوگی اور آپ کے لئے برکت بھی ہوگی یہاں کے لوگ الحمدللہ سمجھدار ہیں وہ لوگ دھیرے دھیرے آ جائیں گے انشاءاللہ ہم اور آپ آج جس فکر کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ فکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں ماحول میں سماج میں رہنے سہنے کے انداز میں زندگی گزارنے کے طور اور طریق میں کچھ نہ کچھ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں مذہب اسلام جو بتلاتا ہے اس طریقے سے ہٹ کر ہم لوگ رہ رہے ہیں جس کی بنا پر اس کی اصلاح کی ضرورت ہے اس کے صدہار کی ضرورت ہے اسی لئے اصلاح معاشرہ کانفرنس منقید کیا گیا ہے کہ لوگوں میں معاشرے میں جو برائیاں پیدا ہو گئی ہیں اسے دور کیا جائے اسے حل کیا جائے میں آپ کو کیا بتلاوں معاشرے میں کتنی برائی ہیں کس طرح کی برائی ہیں اتنی برائیاں ہیں کہ اسے گنایا نہیں جا سکتا اس معاشرے میں بدنگئی بھی ہے بدچلنی بھی ہے بدکاری بھی ہے رشوت خوری بھی ہے حرام خوری بھی ہے ترہ ترہ کی برائیاں اس معاشرے اور ماحول میں ہیں ان تمام کو حل کرنے کیا جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ طریقہ میں آپ از غات کو بتلانا چاہتا ہوں ان تمام برائیوں سے الگ الگ لرائی نہیں کی جا سکتی ہے جس طرح ایک انسان کو کئی طرح کی بیماری ہو ہر بیماری کی اگر الگ الگ دوائی دی جائے تو وہ انسان اس دوائی کو کھا بھی نہیں پائے گا اور اس کا سائد افیکٹ بھی ہوگا اس لیے اسے انٹی ویٹک دی جاتی ہے جو کھانے کے بعد اس کی تمام بیماریوں سے لر کر اسے ختم کر سکے میں آج آپ کے یہاں اسی انٹی ویٹک کا استعمال کرنا چاہتا ہوں جو میرا دیا ہوا نہیں ہے پرانے کریم کا دیا ہوا ہے پرانے کریم نے اس ماحول میں اس معاشرے میں جو بہت خراب ہو چکا تھا جو معاشرہ چھے سو دس عیسوی کا زمانہ تھا آقا و مولا تاجدارِ بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کا وقت تھا ابھی نبی نہیں بنایا گیا تھا اس وقت میں مکہ کے اندر مکہ کے معاشرے میں مکہ کے ماحول میں مکہ کے لوگوں کے رہن سہن میں جس طرح کی برائی تھی جس طرح کی گندگی تھی جس طرح کی خرابیاں تھی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے ہر کھانے کے ساتھ وہاں شراب رکھی جاتی تھی شراب پیا جاتا تھا ایک انسان ایک عورت کے ساتھ ایک ایک انسان نہیں دس مرد بدکاری کرتا تھا زنا کرتا تھا اور اگر اس عورت کو حمل تھیر جائے اس کے پیٹ میں بچہ رہ جائے تو ہر انسان یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے پیٹ کا بچہ وہ میرا بچہ ہے وہ اس دعویٰ کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا لگتا تھا کہ زنا کری کوئی عیب نہیں ہے اور پھر اگر اسے بچہ ہو تو قیفہ شناز کے ذریعہ اسے دیکھا جاتا تھا کہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا تھا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس معاشرے میں نہ صرف زناکاری اور بدکاری تھی بلکہ اس پر ڈھٹائی بھی تھی بے حیائی اور بے شرمی بھی تھی لوگوں کے سامنے اسے بیان کیا جاتا تھا میں آپ کو اس معاشرے کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں جہاں بھائی بھائی کا خون بہاتا تھا جہاں قتل و غارت کے لیے عام تھی میں اس معاشرے کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس معاشرے کے اندر اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اسے زندہ قبر میں دفر کر دیا جاتا تھا میں آپ کو اس معاشرے کی بات بتانا چاہتا ہوں جہاں ایک انسان دو سال سفر سے جب واپس آتا تھا اپنے آنگن میں دیکھتا تھا کہ ایک بچی ہے جو کھیل رہی ہے پوچھتا تھا اپنی بیوی سے کہ بچی کتنی اچھی ہے دیکھنے میں کتنی اچھی لگتی ہے اسے قریب کرتا تھا لاد اور پیار بھی کرتا تھا جب اپنی بیوی سے پوچھتا تھا کہ بچی کس کی ہے پہلے تو یہ سمجھا تھا یہ پروز کی بچی ہے دوسرے کی بچی میرے گھر میں آگئی ہے جب اس کی بیوی نے بتایا یہ پروز کی بچی نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے اتنا سننا ہوتا تھا کہ وہ باپ جو کچھ دیر پہلے اس بیٹی کو لاد اور پیار کر رہا ہوتا تھا جب اسے یہ پتہ ہوتا تھا کہ میری بیٹی ہے جاتا تھا اس بیٹی کو پکرتا تھا اپنے کندھے پہ لیتا تھا اور جنگل میں جا کر گھڑھا تھوڑھ کر اسے نیچے ڈال دیا کرتا تھا بیٹی چلاتی رہی تھی کہ ہم آپ پر بوجھ نہیں بنیں گے بیٹی وہ دھول جو کہ اس باپ کے کپرے پہ پرتا تھا اسے ہاتھ سے صاف کر دیا کرتا تھا لیکن اس کے باوجود باپ کا ممتہ وہ جوش نہیں مارتا تھا وہ سنگ دل اور پتھر دل باپ بے زبردستی زندہ بیٹی کو اس گھڑھے میں دھکیل کر اوپر سے مٹھی ڈال دیا کرتا تھا میں یہ اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں یہ اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جہاں ایک کا گھورا دوسرے کے دھورے سے ایک کی سواری دوسرے کی سواری سے اگر آگے چلا جائے تو اس پر تلوار نکل جاتی تھی جنگ چھر جاتی تھی ایک دو دن نہیں چالیس چالیس سال تک وہاں جنگ کی جاتی تھی میں اس معاشرے کی بات کرتا ہوں جس معاشرے میں ایک انسان اگر اعلان کرتا تھا اے میرے برادری والوں اے میرے خاندان والوں تم آؤ میری مدد کرو تمام خاندان والے اس کی مدد کے لیے آ جاتے تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ جو پکار رہا ہے یہ ظالم ہے یا مسلم ہے وہ خود ظلم کرتا تھا لیکن اس کی ساری برادری صرف برادری کے نام پر اس کا ساتھ دیا کرتا تھا میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس معاشرے میں تمام طرح کی برائیہ تھی جہاں تھٹا توپ بادل بل کر گندگیوں نے برائیوں نے چھایا ہوا تھا جہاں کے لوگ برائیوں کے دلدل میں پھسے ہوئے تھے اس معاشرے کی بات کر رہا ہو اس معاشرے میں ان تمام برائیوں کا ایک ہی علاج بتایا گیا ایک ہی علاج بتایا گیا اور وہ علاج کس نے بتایا ہے رب زلزلال نے بتلایا ہے قرآن کریم نے بتلایا ہے سن 610 عیسویں میں اگست کے مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے میں شاید 21 ہی رمضان المبارک کی بات میں اللہ تعالی حکم دیتا ہے اے جبریل جاؤ اے جبریل جاؤ ایک شخص ہے جو محمد نامی ہے وہ گارِ حیرہ میں بیٹھ کر وہ یہ سوچنا چاہتا ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے پہ لائیں لوگوں کو صحیح ڈگر پہ لائیں لوگوں کو ایک اللہ کی پہچان کرائیں لوگوں کو صحیح طریقے پہ لائیں جاؤ لوگوں کو ایک طریقے پہ لانے کا طریقہ بتلاو سب سے پہلی وہی جو وہ لے کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں اے محمد اقرہ تو پر وہ کہتے ہیں معنی بقاری میں پرنا نہیں جانتا تین مرتبہ دبوچا جاتا ہے ہر مرتبہ کہا جاتا ہے اقرہ تو پر اخیر میں کہا جاتا ہے اقرہ بسم ربکا اللہ دی قلق قلق الانسان من علق اقرہ وربکا الکرم اللہ دی علم بالقلم لوگوں ان تمام برائیوں کا ایک ہی علاج بتایا گیا ہے ایک ہی دوائی بتائی گئی ہے ایک ہی نسخہ بتایا گیا ہے وہ نسخہ ہے تعلیم کا وہ نسخہ ہے پہنے کا وہ نسخہ ہے شکشہ کا وہ نسخہ ہے ایڈوکیشن کا جس معاشرے میں ایڈوکیشن آئے گا تعلیم آئے گی شکشہ آئے گا وہاں سے برائیاں ختم ہو جائے گی اس معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی قرآن نے یہ نہیں کہا سلو لوگو نماز پر ہو قرآن نے یہ نہیں کہا تھا سب سے پہلے کہ زناکاری بند کر دو شراب نوشی بند کر دو زکاة دو حج کرو قرآن نے یہ سب چیزیں بیان نہیں کی سب سے پہلے جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ بتلایا کہ تعلیم حاصل کرو تعلیم حاصل کرو گے تو تمام برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں آج میں اس معاشرے سے اور بہت پہلے ایک بڑے جلسے سے ایک بڑا جلسہ ہو رہا تھا وہاں ایک غیر مسلم بھائی بیٹھے ہوئے تھے وہ مائک پر آئے اور مائک پر آ کر انہوں نے ایک سوال کیا تھا وہ سوال کیا کہے لوگو تم لوگ مسلمان ہو تم لوگ قرآن کریم کو مانتے ہو تم لوگ اسلام کو مانتے ہو بتاؤ کہ قرآن کا سب سے پہلا لفظ کیا ہے قرآن کا سب سے پہلا لفظ ہے ایک قرآن پر ہو لیکن پھر اس نے سوال کیا کہے لوگو تم بتاؤ اے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء اکرام تم بتاؤ کہ آج پوری دنیا میں یہ مسلمان قوم تعلیم کے اعتبار سے سب سے نیچے کیوں ہے جبکہ اس کا قرآن سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا سچی بات یہ ہے کہ اس کا جواب نہ آپ کے پاس ہے اس کا جواب نہ ہم علماء کے پاس آج یہ قوم تعلیم حاصل کرنے میں سب سے پیچھے ہے تعلیم حاصل کرنے میں سب سے پیچھے ہے اور اگر ان کے سامنے تعلیم پڑھنے لکھنے اور شکشہ کی بات آئے تو ان پہ کوئی فرق نہیں پڑھا کرتا ہے اگر ان کے سامنے ایک بات آجائے کہ فلا جگہ زمین بگ رہی ہے پانچ سے دس لاکھ روپے میں تو دس لاکھ روپے اس سے فوراں نکل جاتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ تم اپنا مکان بناو تو ایک مکان انسان ایک مکان بنانے کے لیے دس سے پندرہ لاکھ پانچ سے دس لاکھ روپے معمولی انسان بھی مکان بنانے میں لگا رہا ہے ٹائلز بچھانے میں لگا رہا ہے لیکن اس کا وہ بچہ جو بچہ مدرسے میں جا کر مولویوں کے پاس پڑھتا ہے جو بچہ کسی مولوی کے پاس جا کر ٹویشن پڑھا ہے سو روپے مہینے کسی ماشتر کے پاس جا کر پانچ سو روپے مہینے پڑھا ہے خدا کی قسم وہی انسان جو پانچ لاکھ روپے مکان پر خرچ کرتا ہے دس لاکھ روپے کی زمین خریدتا ہے اس کے حالت کو دیکھ لیجئے کہ اس کے بچے کی فیز اس کے یہاں اور فیز کتنی ہے صرف ایک سو روپے ماشتر کی فیز کتنی ہے صرف پانچ سو روپے اور یہ ماشتر کی فیز نہیں دے رہا یہی مسلمان اگر ابھی اعلان ہو جائے کہ وہاں خصی زبہ ہوا ہے اور شاندار خصی ہے تو سات سو روپے کیلو بکرہ کا گوشت لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنے بچے کی فیز کے اوپر سات سو روپے خرچ نہیں کر سکتا ہے یہ حیرت اور افسوس کی بات ہم جائزہ لے کر یہ بتلایا کرتے ہیں کہ آج کا ایک نوجوان روزانہ تین سے چار یا پانچ گھٹکا کھا جایا کرتا ہے اور وہ بھی گھٹکا بہت مہنگا آ رہا ہے پچیس سے تیس روپے کا رجنی گندہ آتا ہے اگر اس نے پانچ کھایا تیس پنچھے ڈیل سو روپے ہوئے دس دن میں پندرہ سو روپے ایک مہنے میں پندرہ تیا پہتالیس سو روپے پہتالیس سو روپے وہ کھا رہا ہے اسے موں میں ڈال کر نشا کر کے تھوک دیتا ہے اور وہ اس کے پھیپرے کو خراب کر رہا ہے اس کے جسم کے حصے کو خراب کر رہا ہے لیکن وہی نوجوان سو روپے پانچ سو روپے مولوی کی فی سدا نہیں کرتا ہے ماشر کی فی سدا نہیں کرتا ہے بچوں کی تعلیم پہ وہ ایک ہزار روپے خط نہیں کر سکتا اور اس گندی چیز میں جس گندی چیز کو اپنے موں میں لینے میں بھی لوگوں کو کراہت محسوس ہوتی ہے جس سے قرآن نے منع کیا ہے جس سے حدیث نے منع کیا ہے جس سے دوکٹروں نے منع کیا ہے جو بھیپرے کو کھاتا ہے جس کو خود بنانے والا اس کاغذ کے اوپر اور بنانے والا اس کے ڈبی کے اوپر ایسی تصویر بناتا ہے کینسر کے مریض کی کہ اس کے چہرے کو دیکھ لیا جائے تو آدمی کو عجیب سی قیفیت محسوس ہونے لگتی ہے لیکن یہ اس چیز کو کھانے پہ پہتالیس سو روپے خرچ کرتا ہے اور اپنے بچوں کی فیز پر پانسو روپے اور ہزار روپے خرچ نہیں ہوتا ہے بتائیے یہ مسلمان قوم اپنے معاشرے کی کیسے اصلاح کرے گی اپنے معاشرے کو کیسے ٹھٹ کر سکتا ہے اصلاح معاشرہ کا کانفرنس کر لینا اور اس معاشرے میں آ کر صرف شریک ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہو سکتا ہے اس سے آپ کا معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں آقا و مولا تاجدارِ بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ دیکھو یہ ایک جھنڈا ہے جو اس جھنڈا کو پکرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اگر آپ ریس لگوائیں دس سائیکل چلانے والا سائیکل چلا رہا ہے آپ کا اپنا بیٹا بھی سائیکل چلا رہا ہے سائیکل کا ریس ہے اس ریس میں آپ نے ایک جھنڈا لگا دیا اور کہا جو اس جھنڈے کو سب سے پہلے لے گا اسے پچاس ہزار روپے انام ملے گا آپ بتائیے آپ کو انام کس کو دیں گے آپ اپنے بیٹے کو دیں گے اپنے بھتیجہ کو دیں گے نہیں نہیں وہ جھنڈا جو بھی لے گا اپنا ہو یا غیر ہو رشتے دار ہو یا کوئی اور آشنا ہو یا نا آشنا چاہے وہ اجنبی ہو ہندو ہو یا مسلم سیکھ ہو یا عیسائی جو سب سے پہلے اس جھنڈے کو اٹھائے گا اسی کو پچاس ہزار روپے انام ملے گا آقا و مولا تاجدارِ بطھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے اے لوگو یہ جھنڈا ہے تعلیم کا جھنڈا ہے جو اس جھنڈے کو اپنائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا آج اس جھنڈے کو کس نے تھام رکھا ہے غیر مسلم بھائیوں نے سکھ بھائیوں نے اور ان لوگوں نے تھام رکھا ہے جس کے آج پرسنٹیز اس ملک میں سب سے کم ہے تین فیصد لوگ ہیں برہمن کے رہنے والے انہوں نے اس جھنڈے کو تھام رکھا آج حکومت کس کی ہے اس کی ہے صلی اللہ تو دوسوائی کس کی مقدر بنتی جا رہی ہے مسلمانوں کی آج جتنے بڑے عہدے ہیں ان تمام عہدوں پہ وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی تعداد کتنی ہے تین فیصد ہیں سو میں تین لوگ ہیں وہ پورے ملک کے اندر اور باقی لوگ دوسرے ہیں لیکن انہوں نے اس جھنڈے کو اپنایا جو اس جھنڈے کو اپنائے گا وہ پچاس ہزار روپے پائے گا جو اس جھنڈے کو اپنایا وہ کامیاب اور کامران ہے وہ بلندی پر پہنچے گا اور جو اس جھنڈے کو نہیں اپنائے گا وہ زلیل ہوگا رسوہ ہوگا فقر و فاقہ میں منطلع ہوگا معاشی اعتبار سے بھی نیچے جائے گا سیاسی طاقت اس کی ختم ہوگی اور وہ کمزور سے کمزور ہوتا چاہے گا یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اس لیے یہ مجھے ملنا چاہے جس طرح آپ اپنے بیٹے کو نہیں کہیں گے میرا بیٹا بھی سائیکل کے ریس میں تھا اس لیے پچاس ہزار روپے ہی سے ملے گا نہیں جو جیتے گا اسے ملے گا اللہ نے اللہ کے رسول نے بتلا دیا ہے کامیابی کا طریقہ یہ ہے اس طریقے کو جو بنائے گا وہ کامیاب ہوگا جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا ہے تو نے جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا ہے تو نے وہی چراب چلاؤ تو روشنی قرآن نے کیسے کیسے بتلایا کہ لوگو تھندک اور دھو سایا اور دھو برابر ہو سکتا ہے تیشدہ بات ہے برابر نہیں ہو سکتا لوگو یہ بتاؤ تاریخی اندھیرہ اور روشنی برابر ہو سکتی ہے تیشدہ بات ہے برابر نہیں ہو سکتی ہے پھر اللہ نے کہا کہ بتاؤ قلحلیست باللدین یعلمون واللدین لا یعلمون جاننے والا جو علم رکھتا ہے جو جانتا ہے وہ روشنی ہے جو نہیں جانتا ہے وہ اندھیرے میں ہے وہ تاریخی ہے بتاؤ جاننے والا اور نہیں جاننے والا کیسے برابر ہو سکتا ہے اس لئے آپ کے لئے سب سے برابر پیغام ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو پرائیں گے پرائیں گے انشاءاللہ کون لوگ جاہل رکھے ہیں کہ زرہ ہاتھ اٹھا کہ بتائیے کہاں مجمع تو سو رہا ہے کون لوگ اپنے بال بچوں کو پرائیں گے آج سے زرہ ہاتھ اٹھا کہ بتائیں گے ہم اور آپ اس بات کو اپنے اوپر سوار کر لیں کہ دو وقت بھوکے رہیں گے گوشت نہیں کھائیں گے ہفتے میں لیکن اپنے بچوں کو ضرور پرائیں گے یہ ملک ہندوستان ہے یہاں ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ ایک بچہ ڈی ایم بنتا ہے اس کی ماں سرک پر سبزی بیجتی ہے سبزی بیج کر اسے ڈی ایم بنایا ہے ایک انسان وہ ڈی ایم بنتا ہے اس کا باپ سرک پر وہ رکشہ چلاتا ہے اور رکشہ چلا کر اس نے اپنے بیٹے کو ڈی ایم بنایا ہے لیکن افسوس کی بات ہے وہ آدمی جو رکشہ چلانے والا ہے وہ ماں جو سبزی بیج کر اپنے بچوں کو پھا رہی ہے وہ مسلمان نہیں وہ غیر مسلموں میں ہے اللہ کے بندوں آپ کا گھر پختہ نہ ہو آپ کے پاس زمین نہ ہو لیکن اگر آپ روپے خرچ کریں گے اپنے بیٹے کے لیے آپ کا بیٹا جب پر لکھ کر آئے گا وہ آپ آہیج نہیں ہے وہ خود ایسے کئی مکان بنا لے گا وہ اتنی کئی زمین خرید لے گا آپ اسے زمین خرید کے کیوں دے رہے ہیں آپ اسے مکان بنا کے کیوں دے رہے ہیں آپ اسے اس لائف بنا دیجئے کہ وہ بنایا مکان ہندوستان کے کئی برے شہروں میں خرید سکے آپ اسے اس لائف بنا دیجئے کہ وہ یہاں نہیں پٹنا اور دہلی میں زمین خرید سکے آپ اتنی تعلیم سے کیوں نہیں اسے آراستہ کر رہے ہیں آپ انہیں ایسی پہچان دے دیجئے کہ وہ اللہ کو پہچان سکے محمد رسول اللہ کو پہچان سکے وہ کبھی گمراہ نہ ہو سکے وہ بھٹکے نہیں آج گمراہ کرنے والے آج بھٹکانے والے ایمان کے چود ایمان کے لٹے رہے گلی گلی میں کچھے کچھے میں دھوم رہے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بھٹکا دیا جائے لوگوں کو ہٹا دیا جائے اس لیے آپ اگر اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو پختہ ایمان دیں گے پختہ علم دیں گے تو یقین مانئے پھر اسے گمراہ نہیں کیا جائے گے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھائیں گے ہم اور آپ اپنے گاؤں میں جو مکتب چلتا ہے جو مدرسہ چلتا ہے اسے مضبوط کیجئے مکتب کو مضبوط کیجئے مدرسوں کو مضبوط کیجئے مکتب کے مولوی سے جا کے پوچھئے کہ آپ کو کتنے بچے کی فیس آتی ہے اگر پچاس میں سے چالیس کی فیس آتی ہے دس کی نہیں آتی ہے آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے دس بچے کی فیس اپنی طرف سے دے دیجئے ایک بچے کی فیس اپنی طرف سے دے دیجئے جتنا ہو سکے آپ دے دیجئے اور ان سے کہیے کہ آپ کسی بچے کو مت بھگائیے اگر وہ کسی بچے کو بھگائے گا اور خدا نہ خواستہ وہ آپ کے پروس میں رہنے والا ہو وہ بچہ جاہل ہوگا آپ کا بچہ دہلے میں پختہ ہے پتنا میں پختہ ہے وہ وہاں سے پر کر آئے گا آپ کے پروس میں رہنے والا وہ لچہ ہے لفنگا ہے شراب پیتا ہے گھٹکے کھاتا ہے جہاں تہاں رہتا ہے آپ کا بچہ جب دلی سے آئے گا وہ کس کے پاس جائے گا وہ اسی لچے کے پاس جائے گا اسی شرابی کے پاس جائے گا اسی کبابی کے پاس جائے گا اگر آپ اپنے بچوں کو اچھا علم دینا چاہتے ہیں اس کے لئے پورے گاؤں کے پورے معاشرے کے تمام بچوں کو پرانہ ہوگا ورنہ بری صحبت میں رہ کے آپ کا بچہ برا بن جائے گا کون کہتا ہے صحبت کا نہیں ہوتا اثر کون کہتا ہے صحبت کا نہیں ہوتا اثر آدمی تو آدمی در و دیوار بدل جاتے ہیں اس لئے اگر آپ اپنے بچوں کو ان بری صحبت سے بچائیں گے تو یقین مانئے کہ آپ کا بچہ صحیح پرانکہ ہوگا اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جبکہ آپ اپنے گاؤں میں ایسا ماحول بنائیے کہ مقرب کی ازان ہو ہر بچے کے ہاتھ میں کتاب رہے چاہے وہ مسجد کے گیٹ پر نماز سے پہلے کھڑا رہے مولوی صاحب سے پڑھنے کے لئے چاہے وہ اپنے دروازے پر بیٹھ کر علیف سے اللہ کی پکات لگا رہا ہو یا آر ایٹی ریٹ سی ایٹی ٹیٹ بول رہا ہو کچھ ہوئی اگر وہ پڑھ رہا ہے تو سمجھ جائیے آپ کا معاشرہ ترقی کرے گا آپ کا مل مل ترقی کرے گا اگر مغرب کے بعد آپ کے گلی اور پوچے میں کچھ بچے ننگے مل رہے ہیں کچھ بچے کھیلتے کھوٹتے مل رہے ہیں کچھ بچے کے ناک سے ریٹ گا جا رہی ہے کچھ بچے کے پینٹ نیچے جا رہے ہیں اور بچوں کا سلیقہ رہی ہے تو سمجھ جائیے آپ کا معاشرہ اوچا نہیں ہو سکتا ہے آپ دوسروں کے بچوں کی فکر کیجئے خدا کی قسم اللہ آپ کے بچوں کی فکر کرے گا آج جو میرے بچے کو پرہا رہا ہے کل ہو کر اگر اسے پانچ بچہ ہوتا ہے اور اچانک کوئی انتقال کر جاتا ہے اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں اس کے بچوں کا کوئی رکھ والا نہ ہو تو بتائیے اس کے پانچ بچوں کو کون دیکھے گا اگر اس نے اپنی زندگی میں دوسروں کے بچوں کو دیکھا ہوگا خدا کی قسم اللہ دوسرے بچوں کو دوسرے لوگوں کو وہ کھڑا کر دے گا جو اس کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھے گا اور اسے پرہائے گا اور اسے لکھائے گا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے تعلیم کو اپنائے میں پہلا پیغام جو آپ حضرات کو دینا چاہ رہا تھا وہ یہ تعلیم کا ہے آپ کو میں بتا دوں کہ خان کا رحمانی مونگیر کا یہی مشن ہے موجود آمین شریعت مفقیر ملت حضرت سید مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکہ دہم کا بھی یہی مشن ہے کہ لوگوں کو تعلیم کے میدان میں آگے برہایا جائے اور مفقیر اسلام حضرت سید مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحم نور اللہ مرقدہ نے کئی ایسے ادارے قائم کیے جس کو قائم کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ لوگوں تعلیمی ادارے قائم کرو اور تعلیمی اداروں کو اپنے بلبوتے پر چلاو اسے گرنے نہ دو اسے مضبوط کرو بری مشکل سے کوئی ادارہ بنتا ہے اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اسے حلقہ نہ کیا جائے اور چونکہ وقت میرا ختم ہو رہا ہے اس لیے میں دوسرا پیغام جو آپ لوگوں کو یہ دینا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ تیہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جھوٹ نہیں بولیں کون لوگ جھوٹ بولیں جا رہا ہاتھ اچھا کرتا ہے جھوٹ گناہ قبیرہ ہے جھوٹ گناہ قبیرہ ہے جھوٹ کے گناہ سے بچنے کے لیے توبہ کرنا پڑتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا وَوْقُقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْدَيْنِ اِنَا فَرْمَانِ بار بار بولتے رہے چھوٹ بولنا چھوٹ بولنا اے لوگو ذرا یاد کیجئے اسی وقت کو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تھا آپ کا نام آپ کا نام محمد تھا آپ کا نام احمد تھا لیکن آپ جس نام سے وہاں مشہور تھے وہ کوئی اور نہیں آپ کو لوگ کہتے تھے یا صادق اے سچ بولنے والے یا اے امین اے امانت کا خیال رکھنے والے امانت کے رکھنے والے یہ آپ کو پکارا جاتا تھا وہ دشمن ابو صفیان جو ملک شام میں قیسر کے سامنے کھرا ہے اور اسے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ محمد تمہارے درمیان کیسے ہے وہ تو آپ کا دشمن تھا وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ محمد جھوٹ بولتا ہے لیکن انہوں نے وہاں سب کے سامنے کھرے ہو کر یہ کہا کہ محمد نے بچپن سے لے کے آج تک وہ جھوٹ نہیں بولا ہے اے لوگو یاد کیجئے اس وقت کو شیخ عبدالقادی جیلانے جب بچہ تھے اور جا رہے تھے انہوں نے اپنے آستین ان کے آستین میں چالیس پرہم چالیس دینار اسے چھپا دیا گیا تھا ڈاکو نے پوچھا تمہارے پاس کہیں مال ہے اس نے یہ کہا یہاں یہاں چھپا ہوا ہے یہاں آستین میں میری امہ نے مال کو سل دیا ہے کہا تم نے کیوں بتایا یہ تو چھپا ہوا تھا اس نے یہ جواب دیا تھا شیخ عبدالقادی جیلانی نے بچپن میں یہ جواب دیا تھا کہ میری مال نے مجھے کہا تھا سچ بولو قرآن ہمیں کہتا ہے سچ بولنے کے لیے حدیث ہمیں کہتا ہے سچ بولنے کے لیے ہم اپنی زبان کا استعمال آج جھوٹ میں کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا پل الخیر یا تو صحیح بولو آپ کو بتلاتا ہوں اللہ مائبن قیم کا بہت مشہور واقعہ ہے بہت مشہور واقعہ ہے اللہ مائبن قیم نے دیکھا ایک چوٹی کیرے کو لے جا رہی ہے جب وہ نہیں لے جا سکتی ہے تو چلی جاتی ہے اور اپنے ساتھ بل سے ایک سو چوٹی کو لاتی ہے جب وہ چوٹی آتی ہے اللہ مائبن قیم نے اس کیرے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا جو مرہا ہوا کیرہ تھا اس چوٹی نے جب تلاشہ دیکھا کیرہ ہے نہیں واپس چلا گیا لیکن ایک چوٹی جس نے پہلی بات دیکھا تھا وہ وہاں بھوم رہی تھی کہ یہاں تو کیرہ تھا لیکن گیا کہا وہ اس کے سامنے پھر اللہ مائبن قیم نے دوبارہ رکھ دیا وہ چوٹی نے دیکھا یہ تو یہاں ہے ہی کہیں وہ سو چوٹی مجھے جھوٹا نہ سمجھ لے پھر وہ بل میں جاتی ہے لوگوں سے کہتی ہے دوسری چوٹیوں سے کہتی ہے دوسری مرتبہ صرف پچاس چوٹی اس کے ساتھ آتی ہے جب وہ چوٹی سامنے آتی ہے اللہ مائبن قیم پھر اس کیرے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں وہ چوٹی تلاشتی ہے پھر وہ چلی جاتی ہے نہیں مل پاتی ہے وہی ایک چوٹی رہ جاتی ہے تنہا وہ تلاش رہی ہے کہ میں نے دیکھا ہے ملے گی کیسے نہیں جب وہ واپس جانے لگتی ہے اللہ مائبن قیم اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں وہ چوٹی تیسری بار اپنے بل میں جاتی ہے اور وہاں سے لے کر صرف ساتھ چوٹی کو آتی ہے چونکہ اس نے بار بار کہا ہوگا چوٹیوں نے یقین نہیں کیا یہ تو جھوٹ بولتی ہے ہم کیسے جائیں سو چوٹی سے پچاس بنی پچاس سے سات بنی وہ ساتھ چوٹی جب باہر آتی ہے اللہ مائبن قیم کہتے ہیں میں نے اس کیرے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا جب وہ کیرہ ہاتھ میں اٹھا لیا ساتھ چوٹی تلاشتی رہی کافی تلاش کے بعد جب نہیں ملی ساتھ چوٹی نے اچانک حملہ کر دیا اس ایک چوٹی پہ جس نے بتلایا تھا کیا مرا ہوا کیرہ ہے جو اس کی خوراک تھی جو اس کی قضا تھی اور ساتھ چوٹی نے اس ایک چوٹی کو جس نے جھوٹ بولا تھا گویا کہ اس کو ٹکرے ٹکرے کر دیا اور ٹکرے کرنے کے بعد ساتھ چوٹی واپس جا رہی تھی اللہ مائبن قیم کہتے ہیں میں نے وہ کیرہ سامنے رکھ دیا جب سامنے رکھا ساتھ چوٹی دیکھ کر گویا حیران ہے وہ چوٹیاں رک گئی اور پھر واپس آ کر وہ چوٹی پر جسے ٹکرے ٹکرے کیا تھا اس کی لاس پر گویا کہ آکے کچھ دیر تک پھیری رہی اور اس کے بعد واپس گئی میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک چوٹی یہ برداشت نہیں کرتی ہے کہ کوئی جھوٹ بولے اگر جھوٹ بولتی ہے چوٹی تو اسے ٹکرے ٹکرے کر دیا جاتا ہے آپ کو انسان ہو آپ کو مسلمان ہو آپ کو اشرف المخلوقات ہو پھر کیسے جھوٹ بولتے ہو ہمارا بچہ بھی جھوٹ بولتا ہے ہمارا برا بھی جھوٹ بولتا ہے ہمارے سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں جب جھوٹ بولیں گے رحمت کا فرشتہ آپ کے کندے سے بھاگ جائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے یہ رحمت کا فرشتہ جو اچھائی معظم کرتا ہے جو ہاتھ ساتھ سے بچاتا ہے وہ ایک مل دون چلا جاتا ہے اللہ کے بندے ہم صبح سے لے کر شام تک ایک سو نہیں تو ایک ہزار چھوٹ بولتے ہو پھر مسلمان سمجھ رہا ہے کہ ہماری ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے بولیے جھوٹ بولیں گے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے کون لوگ سچ بولیں گے آج سے جرہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں سچائی نجات دیتی ہے جھوٹ پھسا دیا کرتی ہے آپ حضرات اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لوگو بچو جھوٹ سے ان الکد و یہدیل الفجود جھوٹ بولوگے دوسرے گناہ کی طرف پہنچوگے و ان الفجود اور دوسرا گناہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا و یا جھوٹ جہنم میں لے جاتا ہے ایک چھوٹی سی بات میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں واقعی معراج کے موقع سے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو فرشتہ آسمان پہ لے گیا اور لے جا کر جہنم کی سیر کرائی گئی جہنم دکھایا گیا آپ نے دیکھا ایک آدمی کھرا ہے ایک فرشتہ کھرا ہے اور اس کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ فرشتہ جو کھرا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہے اور وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے گلفرے میں کلہ میں ادھر پھساتا ہے اور چیرتا ہوا یہاں تک گھتی تک لے جاتا ہے پھر دوسرے طرف پھساتا ہے اور یہاں تک لے جاتا ہے تب تک یہ صحیح ہو جاتا ہے وہ جب چیرا جاتا ہے تکلیف سے وہ چلاتا ہے موت 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 لیکن مہا تو موت آنے والی ہے نہیں اللہ کا رسول نے پوچھا اس بیچارے کی کیا گلتی ہے اس کے کلے کو کیوں چیرا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتایا گیا یہ وہ انسان ہے جو جھوٹ بولا کرتا تھا اس لیے آج اس کے کلے کو چیرا جا رہا ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم لوگ تعلیم کے میدان میں بھی آگے برہیں گے اور آج سے انشاءاللہ سچ بولیں گے بولیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام عزداد کو کہنے اور سننے سے زیادہ کرمائے آمین یا رب العالمین ربنا تقبل مننا انکرد السمیل علیم و تو بالینا انکرد تواب الرحیم بالبر ابدشک ہے من باتوں میں محلیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا مسجد تو بن علی شبر میں ایما کی حضارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا گفتگو یہ خدا ہے سب کچھ عمل یہ یہ خدا کچھ بھی بھر 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 بیشتر موسیقی